لیکن نیچرلی جب اس کا علم کسی کے واسطے سے مل رہا ہے نا تو جو چیز درمیان میں آتی وہ نظر تو آتی ہے اس کو ہٹائیں کیسے بہت زیادہ لیکن جانتے ہیں ایسا کب ہو سکتا ہے جب آپ اپنی باتوں سے زیادہ رب کی باتیں کریں آپ کرتے ہیں اپنے رب کی باتیں آپ یہاں سے جب اٹھتے ہیں تو پہلی بات کونسی ہوتی ہے آپ کوشیسلی اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں اس ویگ میں باتیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کے حوالے سے اور یہ بہت زیادہ آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ سبحانک اللہم و بحمدی کا نشدو اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی تذکرہ ہے جہانوں کے بادشاہ کا وہ جسے نگاہیں دیکھ نہیں سکتی وہ جس کو اپنے حواظ سے محسوس نہیں کر سکتے وہ جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ جس کو پکاریں تو وہ سنتا ہے جواب دیتا ہے وہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ جو ساری مانگیں پھوری کرنے والا ہے وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَدِيَنِّ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دو فَإِنِّي قَرِيب بے شک میں قریب ہوں ہاں وہ قریب ہے بات ہماری ہے کہ ہم اس کے کتنے قریب ہیں اور کیسے قریب ہو سکتے ہیں وہ جو ہم سے قریب ہے وہ ہماری سنتا ہے اور انسان جو اس کی مخلوق ہیں جو اس سے رزق پاتے ہیں جو اس کے درکے سوالی ہیں جو فقیر ہیں وہ اس غنی کی نہیں سنتے اس لیے کہ وہ اس کے قریب نہیں ہیں انسان اس کے قریب ہوتا ہے جس کو پہچانتا ہے جس کو جانتا ہے جس کو وہ جان لیتا ہے اسے وہ مان لیتا ہے تعلق کی بات بعد میں آتی ہے لیکن اسی سے جھڑی بھی ہوتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر اس کی نہ مانی تو اس کے نتیجے میں ہمارے صد کیا بیتنے والا ہے ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہیں زبان سے کہنا کتنا آسان ہے اِنَّا لِلَّهِ بِشَكْ ہم اللہ کے ہیں ہم اللہ کے ہیں انسان سمجھتا ہے کہ میری ذات میری اپنی ہے اردگت ہونے والی اموات اعلان کرتی رہتی ہیں کسی کی ذات اپنی نہیں کون ہے جو خود کو چاہتا ہے کہ اسے مٹی میں دبا دیا جائے کوئی یہ نہیں چاہتا لیکن جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے وہ اپنے مولا کے پاس پہنچ جاتی ہے تو باقی کا وجود کس قابل رہ جاتا ہے اسے تو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے وہ وجود جس کو کھلانے پلانے کے لیے جس کو بنانے سمارنے کے لیے ساری زندگی بتا دی جاتی ہے وہی وجود وہی بدن مٹی کی امانت مٹی میں پہنچ جاتی ہے حقیقت تو اتنی ہے کہ وہ باقی ہے اور ہم فانی کتنا عجیب تعلق ہے نا جس نے فنا ہو جانا ہے وہ باقی رہنے والی ذات سے تعلق بنا لے تو کیسے اس کی ذات نہیں تو اس کی صفات سالحات سالحات عمر ہو جاتی ہیں ہاں وہ یہ کہتا ہے والباقیت السالحات باقی رہنے والی نیکیاں ہیں نیکی کیسے وجود میں آتی ہے کیا نیکی کسی ارادے کے بغیر وجود میں آتی ہے کیا نیکی کا ارادہ کسی تعلق کے بغیر وجود میں آتا ہے ارادے کے پیچھے چھپی ہوئی خواہش تمنا کسی تعلق کے بغیر وجود میں آتی ہے کیسے کوئی انسان کسی کام کرنے کے لئے آمادہ ہوتا ہے کیسے اس کو موٹیویشن ملتی ہے کیسے وہ کسی کام کے لئے تیار ہوتا ہے عمل کے پیچھے ارادہ ارادے کے پیچھے سٹرانگ موٹیویشن اور سٹرانگ موٹیویشن کا سبب اس ذات کا تعلق ہے ہاں نیک عمال اس کی ذات پر یقین کے ساتھ وجود میں آتے ہیں تو اس کی ذات کے ساتھ تعلق بنانا اس کے قریب ہونا یہ ہماری ضرورت ہے کیونکہ اس تعلق کے بغیر ہم اپنی زندگی کا مقصد بھی پورا نہیں کر سکتے ہاں کتنی سچی بات ہے رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی مقصد کے لیے فیدہ نہیں کیا یہ عبادت کیا ہے ہر وہ قول ہر وہ عمل خواہ وہ دل کا ہو زبان کا ہو یا بدن کا ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے جس کا اس نے حکم دیا ہو جس کے لیے اس نے مطالبہ کیا ہو کول اور عمل سب کچھ اور آپ دیکھیں کہ عمل میں تو نگاہوں کا عمل بھی آتا ہے عمل میں تو سماعت کا عمل بھی آتا ہے عمل میں تو قلب کا عمل بھی آتا ہے سارے ہی عمل عبادت ہو جاتے ہیں جب وہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیے جاتے ہیں شیخ صلی ابن عسیمین نے اس معاملے کو ہمارے لئے کتنا آسان کر دیا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لئے پیدا کیے گئے ہیں انسان کتنا نادان ہے نا وہ سمجھتا ہے میں اپنے لئے پیدا ہوا ایک ماں ہی سمجھتی ہے میں اپنے بچوں کے لئے پیدا ہوئی ایک بیوی یہ سمجھتی ہے کہ مجھے میرے شوہر کے لئے بنایا گیا جو مال کا بیٹا ہے درہم و دینار کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو مال کے لئے پیدا ہوا جو شہرت کے لئے جیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو دنیا میں اچھا نام کمانے کے لئے پیدا ہوا ہوں کتنی نادانی ہے کہ انسان یہی نہ سمجھ پائے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا کیوں پیدا کیا گیا ہمیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے لئے پیدا کیے گئے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے وہ کام کرنے ہیں وہ نیکیاں جو اللہ کی خوشی کے لئے ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں ہماری ہر بات ہماری ہر نظر ہر سمات ہر سوچ جو دل میں آئے رب کی پسند کے مطابق آئے جو دل سے نکلے رب کی ناپسند دیدگی کی وجہ سے نکلے ایک ایک تار ایک ایک چیز زندگی کی اس کی ذات سے جڑی ہوئی ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کے لئے پیدا کیے گئے ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اس ذات سے جڑ جائیں تو ہم سب کیوں پیدا ہوئے اس لئے کہ ہم اللہ سے محبت کریں اپنے مولا سے ہم عبادت بھی اس لئے کرتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کر سکیں ہم جتنی ریاضت کرتے ہیں اس زندگی میں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب ہو جائے محبت ہماری ضرورت ہے وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے محبت جان پہچان کے بغیر نہیں ہوتی ہے یہ محبت تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں اس کو پہچانیں اس کی ذات پر یقین ہمارے قلب کی گہرائیوں میں اتر جائے پیوست ہو جائے یہ یقین جتنا پختہ ہوتا ہے اتنی محبت بڑھتی ہے جتنی یہ محبت بڑھتی ہے اتنی ہی نیکیاں کرنے کی تمنا بڑھتی ہے تو نیک عمال کیسے وجود میں آتے ہیں اللہ کی محبت میں اللہ کے لئے اگر آپ نگاہ دوڑا کر دیکھیں اس پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی ہے اس لئے کہ اسے اللہ نے پیدا کیا اس کا مالک وہ اللہ ہے اس کی تدبیر اور انتظام کرنے والا رب وہ ہے اس کے لئے ہر طرح کا انتظام کرنے والا خواہ وہ رہنمائی ہو خواہ وہ رزق ہو وہی ذات ہے جو پیدا کرنے والا بھی ہے اور راستہ دکھانے والا بھی ہے راستے پہ چلانے والا بھی ہے آپ اگر غور کریں گے تو آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی ان ساری باتوں پر جن کا تجربہ آپ ہر وقت کرتے رہتے ہیں لیکن دراصل وہ تجربہ نہیں ہے صرف استعمال بے سوچے سمجھیں مثال کے طور پر سورج کو رب نے بنایا پیدا کرنے والا وہ ہے اس کو راستہ اس رب نے دکھایا سورج بھی چاند بھی دونوں تیہ شدہ راستے پہ چلتے چلے جا رہے ہیں دونوں ہی روشنی دیتے ہیں ایک روشنی دینے والی چیز آپ کے پاس بھی ہے آپ کی آنکھیں کسی کو دے سکتے ہیں ان آنکھوں سے آپ کو محبت ہے ان آنکھوں سے آپ کا کیا تعلق ہے یہ آنکھیں آپ کو راستہ دکھاتی ہیں یہ آنکھیں بتاتی ہیں یہ رنگ کون سا ہے یہ آنکھیں آپ کو کتنی چیزیں ڈیفرنشیئٹ کرواتی ہیں اب چیزوں کو ان آنکھوں سے پہچانتے ہو آنکھوں کی روشنی کیسے ممکن ہوئی کس نے بسارت کو آنکھوں کی راستے سے ہمارے لیے نعمت بنا دیا چشم بسارت پیچھے ہے پورا سسٹم ہے اگر وہ چشمہ سوک جائے تو یہ سامنے نظر آنے والی آنکھ کچھ بھی نہیں کر سکتی وہ رب ہے جو آنکھ بناتا ہے تو آنکھ کو دیکھنا دکھاتا ہے ہر آنکھ کو وہ کیسے ہدایت دیتا ہے وہ کان بناتا ہے نا تو کان کو سننا سکھاتا ہے اور پیچھے سننے کی قوت سننے کا سارا پروسس بھی رکھ دیتا ہے سارے اسباب جو سننے کے لیے مہیا کرنے کی ضرورت ہے وہ سارے اسباب وہ پیدا کرتا ہے وہ کتنا عظیم ہے جس نے ہمیں آنکھوں جیسی دولت دی کوئی اس نعمت کو اپنی زندگی میں اپنے کسی بہت عزیز کو بھی ڈونیٹ نہیں کرنا چاہتا اپنی حیات میں نہیں کیونکہ اندھا بننا کسی کو پسند نہیں ہے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ کچھ دیکھنا پائے اس سے روشنی گم ہو جائے جیسے آنکھ کو وہ دیکھنا سکھاتا ہے روشنی کو راستہ دیتا ہے آنکھ روشن ہوتی ہے تو پورا جہان اس انسان کے لیے روشن ہو جاتا ہے وہ جو آنکھوں سے دیکھنا سکھاتا ہے وہی ساری کائنات کا نور ہے وہی ہر چیز کی روشنی ہے اور جانتے ہیں انسان کے وجود میں اس روشنی کا منبع و مرکز کیا ہے قلب دل یہ دل کی بستی خدا کی بستی ہے یہ دل اس کا گھر ہے اس کے گھر میں اسی کو نہیں بساتے یہ گھر تو اس کا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا میرا دل اس روشنی سے محروم ہے کیا صدا ہی محروم رہے گا آخر کیوں کیوں یہ دل روشن نہیں ہوتا کیوں یہ دل بیکار کی سوچتا ہے بیکار چیزوں کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے ہاں یہ قلب ہے وہ نہیں جو خون پمپ کرتا ہے قرآن قلب اسے کہتا ہے جو سوچتا ہے جو ڈسین میکر ہے ارادے کرتا ہے یہ ارادے کرنے والا دل یہ مختلف خیالات کی آماجگاہ بننے والا دل یہ دل جو مختلف رجحانات رکھتا ہے یہ دل کی بستی خدا کی بستی ہے اس الہ کی بستی ہے کیوں اس دل میں کسی اور کو بسایا جواب دیں کیوں بسایا کسی اور کو کیوں خواہشات کی بستی بنا دیا کیوں اسے اللہ کی ذات کے ماں سوا دوسروں کی محبت کی بستی بنا دیا کیوں غیر اللہ کی محبت دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے ہاں یہی دل تو ہے جہاں سے ارادے اٹھنے ہیں موٹیویشنل پاور کیا ہے وہ رب کی محبت ہے وہ رب کی خوشی ہے سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ نَشَدُ اللَّهِ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُ كَوَرَةُ بَحَمْتَ مِنَبْتَ لَسْتَالِ تَجَانْتَ مِنَبْتَ لَوِلے موسیقی